اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساجد اور میرے چینل کا نام ہے محمد ساجد الیکٹرونس آج ہمارے پاس یہ ایک اے سی ڈی سی فائن آیا ہے جس کا فال یہ ہے کہ یہ الارم دیتا ہے بیپ کی آواز دیتا ہے آن نہیں ہوتا میں آپ کو چیک کراتا ہوں اے سی سیڈ پہ بھی آن نہیں ہوتا ڈی سی پہ بھی آن نہیں ہوتا سب سے پہلے میں آپ کو اے سی سیڈ چلا کے اس کی دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی الارم کی آواز آتی ہے آن نہیں ہوتا تھوڑا سا اس نے وبریٹ کیا ہے اب میں آپ کو وولٹیج اس کے چیک کراؤں گا اسی جگہ پہ یہاں پہ وولٹیج ہم چیک کریں گے یہ ایک بالب ہے میرے پاس یہ بائک کا بالب ہے اور اس سے ہم وولٹیج چیک کریں گے میں اس کو پاور پھر سے دے دیتا ہوں یہ ہے یہاں پہ سینسر لگا ہوا ایک ویر ہم نے اس کی نیگیٹیف کے ساتھ لگانی ہے نیگیٹیف کسی بھی جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں یہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بالب جال چکا ہے اور آپ یہاں پہ تین بالب بھی لگا سکتے ہیں ایک بھی لگا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے درمیان والے پوائنٹ پہ چیک کیا ہے اب یہ اس سیڈ پہ چیک کروں گا دوسری پہ یہاں پہ یہ دیکھو یہ پوائنٹ بھی اس کا ٹھیک ہے اور اب یہ پوائنٹ اس کا ٹیسٹ کریں گے یہ دیکھو یہاں پہ بھی بالب اس کا روشن ہو رہا ہے اس کا مقصد ہے کہ اس کی ایسی سیڈ بھی بلکل اوکی ہے یہ تین ڈبل ڈائی ووڈ لگے ہوئے ہیں اگر ایک اس پوائنٹ پہ آپ کو وولٹیج نہ ملیں تو اس ڈائی ووڈ کا مسئلہ ہوگا اگر دوسرے پہ نہ ملیں تو دوسرے کا مسئلہ ہوگا تیسرے پہ نہ ملیں تو تیسرے ڈائی ووڈ کا مسئلہ ہوگا یہ ڈائی ووڈ کا فارڈ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ وولٹیج آپ کو نہ ملیں تو اور اس ایسی کا بھی فارڈ ہو سکتا ہے اب میں آپ کو ڈی سی سیڈ چیک کراؤں گا اس کی یہ دوسرے میں نے چارجر لگا دیا ہے یہ بارم وولٹیج تین امپیر کا چارجر ہے ڈی سی جس سے فین آنٹ ہو جاتا ہے میں اس کو پاور دے کے آپ کو چیک کراتا ہوں یہ دیکھو اسی طرح ڈی سی پہ بھی ایسے چلتا ہے ڈی سی پہ بھی لیڈیں بھی میں نے لگا دی ہے اب آپ کو پھر سے چیک کراؤں گا لیڈیں اتار کے اس کی یہ گریپ میں نکال دوں گا جیسے میں نے اے سی سیڈ لگا کے آپ کو وولٹیج چیک کر آئے تھے اب ڈی سی سیڈ لگا کے چیک کراؤں گا یہ اے سی سیڈ میں نے نکال دیا اس کی جی ویر میں نے ایک نیگٹیف کی یہاں پہ لگا دی ہے اور اس جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں اور اس کپیسٹر پہ بھی لگا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ اس کا نیگٹیف لگا سکتے ہیں یہ ہو گیا ایک پوائنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پوائنٹ ہے یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ اس کا یہ بھی اوکے ہے یہ تیسرا پوائنٹ یہ بھی اوکے ہے دوستو اس کا مقصد ہے کہ ہمارا کارڈ کی اے سی سیڈ بھی اوکے ہے ڈی سی سیڈ بھی اوکے ہے اب اس کا فالڈ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فالڈ ہے اس کی موٹر میں جب اس کی موٹر کے بیرنگ کا کوئی فالڈ آتا ہے جام ہو جاتا ہے تو پھر یہ دھکا لگاتا ہے اس کو آن نہیں کر سکتا کیونکہ یہ فین کبھی کبھی اس کے بیرنگ میں پانی چلا جاتا ہے یا کوئی زنگ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے بیرنگ جام ہو جاتے ہیں یہ کام تو ہمارا نہیں ہے ہمارا کام تو ہے اس کا کارڈ ریپیر کرنے کا پھر بھی ہم اس کو دیکھیں گے اگر اس کا کوئی فالڈ موٹر کا مل جاتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ہاں جی دوستو ہم نے فین کو کھول لیا ہے سب سے پہلے ہم نے ان کے بیرنگ چیک کی ہیں بیرنگ بھی اس کے جام تھے ان میں ایل ڈال دیا ہے اور ایک یہ بیرنگ لگا ہوا ہے اور ایک یہاں پہ لگا ہوا ہے اور یہ میکنٹ لگا ہوا ہے اس کا دوسرا جو ہم کوئن کا فالڈ ملا ہے وہ ہے ان کی جو یہ تین لیڈیں لگی ہوئی ہے یہ جو لیڈیں لگی ہیں ایک لیڈ یہ اس کی ہیڈ ہو چکی تھی اس میں کار بان تھا جو تاریں اس میں سلور کی لگی ہوئی ہوتا ہے اس میں اپنے آپ جب یہ ہیڈ ہوتا ہے کار بان اس میں بن جاتا ہے کاپر والی تار میں نہیں بنتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیڈ ہے اس کی اس میں کار بان بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے فین ہمارا جھٹکے مارتا تھا وہ بریٹ کرتا تھا آن نہیں ہوتا تھا ایک تو اس لیڈوں کی بھی وجہ تھی اور دوسری بیرنگ میں بھی ہم نے ایل ڈال دیا ہے بیرنگ بھی اس کے جام تھے یہ لیڈ یہاں پہ لگی ہوئی تھی یہ دیکھو یہاں پہ کار بان تھا یہ ٹوٹی ہوئی تھی یہ بھی ہم نہیں لگائیں گے اور دو یہ یہ بھی ہم دونوں نائیں اس کی لگا دیں گے یہ لیڈیں چین کر کے آپ کو دکھائیں گے پھر سے چلا کے اسی کارڈ پہ جو کارڈ آپ کو چیک کریا تھا آج دوستو میں نے فین کی یہ لیڈیں نائیں لگا دی ہے آپ اس کو فٹ بھی کر دیا ہے اور اگر آپ کا فین الٹا چلتا ہے تو آپ نے یہ نیگٹیف والی بلیک تار کو کچھ نہیں کہنا یہ نہیں نکالنا اور یہ اس جگہ پہ لگا دینی ہے یہ والی اس جگہ پہ لگا دینی ہے یہ دو تاریں چینج کرنی ہوتی ہیں اگر آپ نائے کارڈ لگاتے ہیں تو اس کی تاریں الٹی ہو سکتی ہیں اگر آپ کا فین الٹا چلتا ہے تو آپ یہ دو تاریں چینج کر سکتے ہیں بلیک والی کو کچھ نہیں کہنا یہ لیڈیں لگا چکے ہیں اب ہم اس کو چلائیں گے اور آپ کو چلا کے دکھائیں گے یہ دیکھو دوستو ہمارا فین آن ہو چکا ہے یہ ایسی وولٹیج پہ ہے اور ڈی سی وولٹیج پہ بھی میں چلا کے آپ کو دکھاؤں گا یہ ابھی ایسی وولٹیج پہ چل رہا ہے اور یہ چارجر میں نے لگا دیا ہے بارہ وولٹیج والا اب میں آپ کو ڈی سی پہ بھی چلا کے دکھاؤں گا یہ دیکھو دوستو اب ہمارا فین ڈی سی پہ بھی آن ہو چکا ہے اے سی پہ بھی آن ہو چکا ہے ویڈیو اچھے لگے تو ہمارے چینل کو سابسکرائب کرنا